اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ آپ دیکھ رہے ہیں ویل پلانٹڈ تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دکھا رہا ہوں اپنا اگیو کا پلانٹ تو میں اس ویڈیو میں یہ پلانٹ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کس طرح اپنے کم سے کم بجڈ میں رہ کر ہم اپنے گارڈنگ کا شوق پورا کر سکتے ہیں یہ جو اگیو کا پلانٹ میں رہا ہے یہ میں ایک چھوٹا سا بی بی پلانٹ لے کے آیا تھا اور میں نے ایک پوٹ چھوٹا سا پوٹ میں لگایا تھا پھر اس کی جو تھوڑی س پیج جب نکلے میں نے اس بی 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 میں بھی لگانٹ کافی زیادہ پھر میں نے مقصد عاند سے بنا لی summقی بہر بن رہے ہیں اس پھر یہ اس کے بی بی ملک بڑ رہے ہیں یہ ہر ایک بی ملک بڑہ ہمکے ہیں جوٹ پار یک کیوں کر سکتے ہیں بے پاس اس اگئیو میں اللہ کے پورا کروں اور مبینی جو کوشی کو کسیrickے کر سکتے ہیں اور آپ پہتے ملک لوھی بھی بڑھا تو کیسے لمحے جائے نہیں چالتےprobاتے ہیں اس کو کو بدھا سکتے ہیں اس کو بھی لگانے کا طریقہ بعد چل ج جاتا ہے اس کے لئے بہت خاص کسی فٹلائزر کی ضرورت نہیں ہوتی اور میں اس کے علاوہ آپ کو ایک پورٹ دکھاتا ہوں جو کہ اسی کا میں نے بیبی لیا تھا یہ مدر پلانٹ ہے تو وہ میں نے ایک چھوٹے سے پورٹ میں لگا دیا تھا وہ آٹھ ہنج کا پورٹ ہے تو اس میں آپ اس کی گروہ دیکھیں اس میں بھی اس میں بیبی کافی بنے ہوئے ہیں اس پورٹ میں یہ دیکھیں اس پورٹ میں لگی ہے تقریباً اس کو ایک سال ہو گئے اور آپ دیکھیں کہ اس میں بھی کافی یہ پوٹ بھار گیا اس کے بیبیز کے ساتھ اور میں ان کو نکالوں اگر تو دیکھیں کتنے مجھے میرے پاس پلانٹ بن جائیں گے تو یہی طریقہ ہوتا ہے ہمیں تھوڑا سا آئیڈیو ہونے چاہیے کہ کون سے جو پلانٹس ہیں ان کی بیبیز اس طرح لگا سکتے ہیں تھوڑی سی ہمیں مٹی کے نیچے نکالیں گے اس کی روٹس اور آرام سے وہ چل جائیں گے اور کون سے پلانٹس ہیں جن کی ہم کٹنز لگا سکتے ہیں میں نے اس طریقے سے اپنے پلانٹس پڑھایا ہے میں نے منرسلی سے بہت کم پلانٹس لے کے آیا ہوں یہی طریقہ ہوتا ہے کچھ کی بیبیز اس طرح کریں کچھ روٹ ڈوائیڈ کریں کسی کا اور آپ نے پلانٹس بنا لیں تو آپ بھی اس طرح کسی پاس اگر پلانٹ دیکھیں لازمی اگر پلانٹ جو ہوتا ہے تقریبا تھوڑا سا یہ مچور ہوتا ہے تو اس کی بیبیز بننے شروع ہو جاتے ہیں تو آپ اس کی بیبیز نکال لیں اور آرام سے کسی بھی مٹی میں لگا دیں تو یہ چل جاتا ہے بہت زیادہ ایکسٹرا کیر کی ضرورت نہیں ہوتی ایکسٹرا فٹیلائزر کی اس پلانٹ کو ضرورت نہیں ہوتی آپ کے پاس جو بھی مٹی ہے عام سی گارڈنگ سائل ہے اس میں آپ لگا دیں گوبر کی کھار ڈال دیں سمپل اور یہ آرام سے چلتا رہتے ہیں اس کے علاوہ بھی کافی پلانٹس ہیں جن کے ہم کٹنز کے ذریعے جن کے روڈ ڈیوائٹ کے طریقے کے ذریعے اور جن کے بیبیز کو لگ کر کے ہم آسانی سے پلانٹس کو بڑھا سکتے ہیں ہم اپنے گارڈن میں لگا سکتے ہیں تو اگر آپ مزید میری ویڈیو جیسے دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایسے کون کون سی اور پلانٹس ہیں تو آپ نے رہنا ہے میرے چینل کے ساتھ ساتھ اگر آپ چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں میری آنے والے دنوں میں ویڈیو جیسے والے سے ہوں گی جو اور کون سے پلانٹس ہیں جن کو ہم بڑھا سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ رہنا کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور آپ سے میں انشاءاللہ ملوں گا کسی نیکس ویڈیو میں کسی نے پلانٹس کے ساتھ تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ